حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مہترم ناظرین اکرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طریقے سے اسلام کے آنے کے پہلے یا اسلام قبول کرنے کے پہلے جس قدر وہ کفر میں سخت تھے اسلام لانے کے بعد اتنے ہی وہ اسلام کے لیے بھی سخت ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں حجرِ اسود کا بوسا لے رہے ہیں اور حجرِ اسود کا بوسا لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں اِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَر اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں تو یک پتھر ہے تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا تو کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں تو یک پتھر ہے لیکن اگر میرے رسول نے تیرا بوسا نہ لیا ہوتا میرے رسول نے تجھے نہ چھمہ ہوتا تو میں ہرگز ہرگز تجھے نہ چھمتا یہ حضرت عمر فاروق ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ جس وقت مکہ میں رہتے تھے اس وقت ان کو دکھانے کے لیے اور اسلام کے غلبے کے اظہار کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ شروعات کے تین چکروں میں تواف کے رمل کیا جائے رمل کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی حاجی جو سات چکر لگاتے ہیں خانے کعبہ کے اردگرد اس میں شروعات کے تین چکروں میں تھوڑا تیز دوڑے کندے ہلا ہلا کر اس کو رمل بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حضرت عمر نے بھی اپنے دور میں جاری رکھا لیکن تواف کرتے کرتے وہ کہتے ہیں ما لنا وللرملی یعنی اب رمل کی کیا ضرورت ہے اب تو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے کافروں کو نکال دیا ہے اب یہاں رمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر اتباع سنت کا جذبہ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھئے کہتے ہیں کہ نہیں جس کام کو اللہ کے رسول نے کیا ہے ہم اسے چھوڑ دیں سکتے ہیں محترم ناظرین جیسا کہ آپ نے اس واقعے سے اندازہ لگایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتباع سنت کا جذبہ کس قدر موجود تھی اور کیوں نہ ہو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو تھی